زندہ بان زندہ بان زندہ بان سننے دعوت اسلامی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سننے دعوت اسلامی کے زیر احتمام طیبہ آڈوکیبل کی اسلامی نشریہ تاپ سماعت فرمارے ہیں اور کل آپ نے قیامت کب آئے گی اس سلسلے میں قیامت کے بارے میں میدان محشر کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمائی تھی آج انشاء اللہ لزیز وہ آدیس مصطفیٰ جسرکان مدینہ علیہ السلام نے جن میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے وہ ہم سماعت کرتے ہیں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں ننگے چرواہ محلو میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے حضرت جبیر علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیجئے تو آپ نے فرمایا یہ ہے قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے پاؤں والے ننگے بدن والے محتاجوں بکریوں کے چرواہوں کو تم محلو میں فخر کرتے ہوئے دیکھو گے یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس کے راوی عمر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ حدیث بخاری شریف مستم شریف اور ترمزی شریف میں بھی ہے اس حدیث میں قیامت کی دو نشانیوں کا بیان ہے اول یہ کہ لونڈی کے پیٹ سے اس کے آقا پیدا ہوں گے مطلب مالک پیدا ہوں گے یعنی نہ فرمان اولاد پیدا ہوگی جو اپنی ماں کے ساتھ اتنا خراب سلوک کریں گے جیسا کہ مالک اور آقا اپنی باندیوں اور لونڈیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اس حدیث کی دوسری تشریحات بھی ہیں لیکن صاحب مصنف نے یہ مطلب تحریر کیا ہے جو بلکل عام فہم اور بہت زیادہ واضح ہے دوسری نشانی یہ ہے اس حدیث پاک میں کہ بکریوں کے چروائے جو ننگے پاؤں ننگے بدن محتاجی اور مفلسی کی حالت میں دربدر پھرتے رہتے تھے وہ قرب قیامت کے وقت اونچیں اونچیں محلوں اور شاندار بلڈنگوں میں فخر و غرور کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قیامت کی مسکورہ بالہ دونوں نشانیاں علیل اعلان تمام دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں کون نہیں جانتا کہ نافرمان اولاد کی قسرت کا یہ حالم ہے کہ آج سیکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانیوں اور ان کی بدسلوکیوں سے بیزار اور نالا ہے بلکہ بہت سے ماں باپ اپنی اولاد کی بدسلوکیوں سے جل بھن کر اولاد کے لئے بددعائیں کرتے رہتے ہیں اسی طرح وہ ظلیل و پست اقوام جن کی غریبی اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ انہیں ایک لنگوٹی کے سوا کبھی زندگی بر نہ جوتی میں اثر ہوئی نہ ٹوپی جو فقر و فاقہ اور افلاس و غربت سے لاچار ہو کر بکریاں چرا چرا کر اپنا پیٹ پالتے تھے آج انہیں قوموں کے افراد میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں غمار قسم کے لوگ آلہ سے آلہ عہدوں پر براجمان ہو کر شاندار بنگلو میں فیران بنے ہوئے گمنڈ و غرور کے ساتھ ایس و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ و اکبر حضور سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیس چودہ سو سال پہلے اپنی امت کو قیامت کی جن دو نشانیوں کی خبر دی تھی بلکہ سنجری چودہ سو چونتیس چل رہا ہے جن دو نشانیوں کی خبر دی تھی وہ سو فیصدی درست اور صحیح ثابت ہوئیں حالانکہ دو چار سو برس پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا کی نگاہیں کبھی ایسے مناظر بھی دیکھیں گی کہ جنگلوں اور میدانی چراغہوں میں بکریاں چرانے والے جنہیں پھونس کی چھپر اور بدن ڈھاپنے کے لئے کپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا وہ تو زرقبر کا لباس و پوشاک پہن کر اونچے اونچے محلوں میں آرام و راحت کے ساتھ مغرورانہ زندگی گزاریں گے اور سلاتین عمرہ کی اولاد جو شاہی محلوں میں مخملی فرش کو اپنی جوتیوں سے رون دیتے تھے وہ آج در بدر کی ٹھوکریں کھاتے اور جوتیاں چٹکاتے پھریں گے وار انقلاب کیوں نہ ہو اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اس غیب دا نبی برک کی دی ہوئی خبریں ہیں جن کے سینے نبوت کو خدا وند اللہ من غجوب نے علوم غیبیہ کا خزانہ بنا دیا ہے اور جن کے فرمان کا ایک ایک حرف ایسا حق اور برحق ہے کہ جو نہ کبھی ٹل سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے یہ آسمان و زمین ٹل سکیں یہ ممکن ہے یہ آسمان و زمین ٹل سکیں یہ ممکن ہے رسول پاک کا فرمان ٹل نہیں سکتا زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک سکتے ہیں گردشے لیل و نہار میں فرق آ سکتا ہے مگر مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرما دی ان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا حدیث نمبر دو نشانی نمبر دو حدیث نمبر دو مرد کم عورتیں زیادہ میں آپ کے سامنے حدیث جو عربی میں ہے اسے نہیں پڑھتا ہوں بلکہ صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت حانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کسرت ہو جائے گی اور زناکاری بڑھ جائے گی اور بکسرت شراب پی جائے گی اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا انتظام کرنے والا اکیلہ ایک مرد ہوگا آئیے اس حدیث پاک کی تشریف سماعت کرتے ہیں یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی ہے اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھے نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے نمبر ایک علم اٹھا لیا جائے گا نمبر دو جہالت کی کسرت ہو جائے گی نمبر تین زناکاری بہت زیادہ ہونے لگے گی نمبر چار شراب نوشی کسرت سے ہوگی نمبر پانچ مردوں کی تعداد گھٹ کر بہت کم رہ جائے گی نمبر چھے عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کی نگے داشت اور ان کا انتظام کرنے والا اکیلا ایک مرد ہوگا علم اٹھا لیا جائے گا اس حدیث میں علم سے مراد علم دین ہے کہ وہ قرب قیامت میں اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ روح زمین پر کوئی علم دین کا جاننے والا باقی نہ رہے گا حضرت علامہ ملہ علی قاری شہر مشکات علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ دنیا سے علم دین کا اٹھ جانا دو طرح سے ہوگا ایک صورت تو یہ ہوگی کہ علماء دین ایک کے بعد دوسرے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے اور ان کی جگہ پر کرنے والے علماء دین پیدا نہ ہوگی بلکہ روز بروز کم علم والے علماء ہوتے جائیں گے اسی طرح رفتہ رفتہ وہ دور آ جائے گا کہ روح زمین علموں سے خالی ہو جائے گی اور علم دین کا جاننے والا کوئی باقی نہ رہے گا دوسری صورت یہ ہوگی کہ علماء دین ظالم بادشاہوں کے دباؤ یا ان کی چاپلوسی میں گرفتہ رو کر مسلم عوام میں دین کا چرچہ کرنا چھوڑ دیں گے اس طرح مسلم عوام علم دین سے بلکل ہی جاہل رہ جائیں گے اور جب رفتہ رفتہ ان سب عالموں کی وفات ہو جائے گی تو دنیا سے علم دین کا بھی جنازہ نکل جائے گا اور ہر طرف جہالتی جہالت کا دور دورہ ہو جائے گا یہاں تک کہ کوئی شخص حرکان اسلام کا جاننے والا بلکہ قرآن کا پڑھنے والا بھی نہ رہ جائے گا بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ لا تقوم السحات حتى لا يقالو اللہ هو اللہ یعنی جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت کی جہالت کا یہ عالم ہوگا کہ تمام روز زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہ رہے گا علم کا اٹھ جانا اور جہالت کی کسرت قیامت کی ان دونوں نشانیوں کا ظہور شروع ہو چکا ہے کیونکہ روز بروز مسلم عوام میں علم دین کا ذوق و شوق گھٹتا بلکہ فنا ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو عالم دنیا سے جاتا ہے وہ اپنا جانشین چھوڑ کر نہیں جاتا ہے علماء سلف کے دور میں آج سے ایک ہزار سال پہلے مسلم عوام میں علم دین کا حاصل علم دین حاصل کرنے کا کتنا بڑا جذبہ اور ان کے دلوں کو علم دین سے کس قدر والحانہ تعلق اور لگاؤ تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیے بغداد شریف وغیرہ کے اسلامی مدارس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیے ابو حفظ زیاد کا بیان ہے کہ جب مشہور امام حدیث ابو بکر جعفر بن محمد ترکی فریابی ترکستان سے بغداد تشریف لائے تو شہر کے عواموں خاص نے جوش و مشررت میں تبل و تمبورہ بجا بجا کر ان کا نہایت ہی پرشی کو استقبال کیا اور شاندار جلوس نکالا اور جب وہ یہ شعر علم منار کے میدان میں درس حدیث دینے کے لیے بیٹھے تو ان کی درسگاہ میں روزانہ تیس ہزار آدمیوں کا مجمع ہوتا تھا اور چونکہ اس زمانے میں لارڈ سپیکر ایجاد نہیں ہوا تھا اس لیے شیخ الحدیث کی آواز تمام سامعین تک پہنچانے کے لیے یہ انتظام ہوتا تھا کہ تین سو علماء مجمع میں کھڑے رہتے تھے جو شیخ الحدیث کی آواز سن سن کر سامعین کو سنایا کرتے تھے سبحان اللہ اسی طرح مشہور محدث ابو مسلم کجی کی درسگاہ حدیث میں جو بغداد کے رابع گستان کے وسیع میدان میں تھی حاضرین کی کسرت کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ خلیفہ بغداد نے آدمیوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے اس میدان کی پیمائش کرائی اور طالب علموں کی دعواتیں کی گئی تو چالیس ہزار سے زیادہ دعواتیں پائی گئی اور جو حاضرین لکھتے نہیں تھے بلکہ صرف حدیث سن رہے تھے وہ اس گنتی سے الگ ہیں اللہ اکبر اس قسم کے پچاسو واقعات ہیں جو آپ دگر کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اب آپ علم دین کے اس کمال و زوال کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے عبرت حاصل کیجئے کہ آج بڑے بڑے لیڈروں کے جلسوں میں تو ایک ایک لاکھ کے اجتماع کی خبریں چھپتی ہیں مگر وعظ کے جلسوں اور علم دین کی درسگاہوں میں بجس چند غربہ اور چند مفلس طلبہ کے اور کوئی نظر نہیں آتا اب اگر چند برسوں تک مسلمانوں کی غفلت کا یہی عالم رہا تو ظاہر ہے کہ علم دین جاننے والے روزانہ کم ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن علم دین کا دنیا سے جنازہ نکل جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا یہ ارشاد کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کسرت ہو جائے گی آفتاب کی طرح سب کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا زنہ کی زیادتی اس کا سبب حیاء کی کمی اور بے حیائی کا غلبہ ہے جب مردوں اور عورتوں میں حیاء کی کمی ہوگی تو لازمی طور پر زنہ کاری بڑھ جائے گی اور دوسرے گناہوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے کیونکہ مومن کی حیاء در حقیقت نفس کے شریر گھوڑے کے لیے بہترین لگام اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط ڈھال اور مومن کو ہزاروں گناہوں سے بچانے کے لیے ایک آہنی دیوار ہے چنانچہ جب سے مسلمانوں میں حیاء کی کمی ہو گئی پارکوں اور تفریح گاہوں میں عورتوں مردوں کا اختلاط شروع ہو گیا سنیمہ گھروں اور کلبوں میں لڑکوں لڑکیوں کا میل ملاب ہونے لگا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل ہر طرف زنہ کاری کی گرم بازاری ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو قوم زنہ کار ہوگی وہ عذاب جہنم سے پہلے دنیا ہی میں قہد اور بھک مری کا شکار ہوگی شراب نوشی کی کسرت آج کل مسلمانوں میں یہ مرض بھی عام وباؤں کی طرح پھیل گیا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ام الخبائس گناہوں کی باہ ہے کہ اس سے سیکڑوں گناہوں کا جنم ہوتا ہے چنانچہ آج غین مسلم اقوام کے لیڈروں اور دانشوروں نے بھی اسلام کے اس حکیمانہ فیصلے کو اعتراف حقیقت کے طور پر تستیم کر لیا ہے کہ شراب نوشی ممالک ملاد اور خدا کے بندوں میں فساد برپا کرنے والی چیز ہے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بر میں شراب بندی کا چرچہ ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخصوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام فرما دی ہے نمبر ایک شرابی نمبر دو ماں باپ کا نافرمان نمبر تین دیوس مطلب اپنی بیوی کی زینہ کاری سے راضی رہنے والا مرد کم عورتیں زیادہ قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہو رہی کہ دنیا بر میں رفتہ رفتہ مردوں کی تعداد گھٹ رہی ہے اور عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے چنانچہ آج ہزاروں لڑکیاں اسی ہیں جن کے لئے شوہر نہیں مل رہے ہیں اسی طرح رفتہ رفتہ یہ حال ہو جائے گا کہ ایک ایک اپنے عزیز و اقاریب یعنی دادی نانی خالہ بہن بھانجیاں بھانجیاں وغیرہ پچاس عورتوں کی پرورش و نگداشت اور ان کے سامانے زندگی کا انتظام کرے گا میرے پیارے اکس صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ دو نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی گئی انشاء اللہ عزیز باقی نشانیاں آپ کل کے درس میں سماعت فرمائیں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے صدقے وطفیل میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے قیامت کی حیبت سے سب کامتے ہیں قیامت کی حیبت سب کامتے ہیں کہ قہار عالم کا دربار ہوگا مگر پھر بھی ہے عارضو قیامت کہ محبوب باری کا دیدار ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ